اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چار ایت سپیشل ریسپیز جو آپ بکرہ ایت پر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ریسپی ہم بنائیں گے مٹن یا بکرہ کی کلیجی بکرہ کی کلیجی میں نے لی ہے ایک پاؤ اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے پانی میں رکھ دیا ہے دو سے تین منٹ میں اس کو بوائل کروں گی ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے اب آئل گرم کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے پیاز اس کو اچھی طرح سے گولڈن فرائے کر دیں گے ریسپی کی جو انکریڈینٹس ہیں آپ ڈسکرپشن باکس سے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ساری کونٹیٹیز منشن کی ہیں پیاز تھوڑی سی گولڈن ہونے لگی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ٹومیٹوز میں نے ان کو پیل کر کے کھل کے اور چاپ کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم بھون لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے مسالے لال مرچ کا پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ اور ہلدی نمک ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے ٹومیٹوز اور پیاز گل جائے اب جو اس میں کلیجی ہم نے بوئل کی تھی وہ ایڈ کریں گے اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ بوئل ہے تو ہم نے بہت کم پکانا ہے دس منٹ کے اندر اندر بن جاتی ہے نمک ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے کلیجی تیار ہو چکی ہے تھوڑی سی گریوی کرنے کے لئے میں پانی ڈال رہی ہوں ورنہ اگر آپ کو گریوی پسند نہیں ہے تو آپ پانی نہ ڈالیں کلیجی تیار ہو چکی ہے اس کو ہم گانش کرتے ہیں دھنیا کے ساتھ اور اس کو ہم سرٹھ کرتے ہیں اب ہم بنائیں گے بیف سیخ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں بہت جوسی بنتے ہیں اس کے لئے میں نے بیف لیا ہے بیف کا کیمہ لیا ہے آدھا کلو اچھی طرح سے اس کو ہم چاپ کر لیں گے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور اب ہم کریں گے مسالے کو چاپ مسالے میں پیاز ہم نے لی ہے ہری مرچیں ہرا دھنیا اور ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو ہم اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے انگریڈینٹس سارے آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے اب ہم اس میں کیمہ جو ہم نے چاپ کیا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے چاپ کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے آپ اس میں مکس ہو جائیں اب اس میں ہم ڈالیں گے سیخ کباب کا مسالہ میں نے 3 ٹیبل سپونس لیا ہے اور تھوڑا سا میں نمک ڈالوں گی کیونکہ مجھے نمک اس میں کم لگا اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے ہاتھ کو اچھی طرح سے گریز کر لیں اور تھوڑا سا مکسٹر لے کے آپ اس کو سیخ پر ڈال کے اور اس کو پھیلا دیں میرے پاس سیخ نہیں ہے تو میں نے پینسل سے کام چلایا ہے ہاتھ کو گھیلا کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے پھیلائیں گے اور پتلے سے کباب بنائیں تھوڑے سے لمبے بنائیے گا اس کو احتیاط سے ہم نکالیں گے اور اسی طرح سے ہم دوسرے کباب بنائیں گے 16 to 20 کباب بنائیں گے اس کو ہم اوائل میں فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے اور شیلو فرائی کریں گے کباب کیونکہ فریش ہے تو بہت جلدی گل جاتے ہیں دونوں سائٹس ہو چکی ہیں اچھی طرح سے ہم ان کو نکال دیتے ہیں اور ہمارے مزیدار سیخ کباب تیار ہیں آپ اس کو سلاہ درائیتے کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ سرف کریں اور انجوائی کریں نیکس ریسپی ہے پائے کی ہم بنائیں گے بکرے کے پائے اس کے لئے میں نے چار بکرے کے پائے لیے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے صاف کر دوں گی آٹا میں نے ڈالا ہے آدھا کپ اور اس کو اچھی طرح سے مل مل کے ہم نے اس کے بال ہٹا دینے ہیں اور پھر ہم نے اس کو واش کر دینا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے پریشر گوکر میں اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں گرم مسالے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا میں آئل شامل کروں گی اور اس کو میں بھونوں گی ہلکا سا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پائے کا جب سالن بن جاتا ہے تو آپ کو سمیل نہیں آتی پائے کی اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے جتنا ہم نے پانی رکھنا ہے گریوی کا اتنا ڈال دیں گے اور اس کو ہم پریشر دیں گے اس کو ہم پریشر دیں گے تیس سے چالیس منٹ میں انسٹنٹ پوٹ میں بنا رہی ہوں تو اس لئے میں اس کو فورٹی منٹس تک پریشر دوں گی اس کو ہم کھولتے ہیں تو پائے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس کو ہم بول میں نکال دیں گے اور یہ جو گریوی رہ گئی ہے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اب ایک دیکچے میں اویل میں نے گرم کیا ہے اس میں ڈالی ہیں پیاس اس کو ہم براؤن کر دیں گے گولڈن براؤن کریں گے گولڈن براؤن ہونے لگی ہے اس میں ڈالیں گے ہم ادرک لیسن کا پیسٹ اچھی طرح سے اس کو فرائے کر لیں اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک لال مرچے حلدی اور سفید زیرہ تھوڑا سا بھون لیں گے اور ضرورت پڑے تو آپ پانی ڈال دیں تاکہ مسالہ جلے نہ مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پائے پائے ڈال کے ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی اور پھر سے ہم اس کو بھون لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو گریوی تھی سوپ تھا پائے کا وہ ہم نے سارا ڈال دیا اور گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر اور اس ٹیچ پہ ڈالیں گے اور اس کو ڈھک کے ہم پکائیں گے پندرہ منٹ کے لیے یا پھر گریوی جو ہے وہ تھک ہو جائے آپ کی ڈیزائیڈ کنسسٹنسی تک اب گریوی تھک ہو چکی ہے سرونگ کے لیے ریڈی ہے اس کو ہم گرم مسالے کے ساتھ اور دھنیا کے ساتھ گانش کریں گے اور مزیدار پائے تیار ہیں اور آپ اس کو چپاتی یا روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بکرے کا مغز میں لیا ہے ایک ادت اس کو میں پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھوں گی میں اس کو صرف تین منٹ کے لیے بوائل کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو چھان لوں گی اور پانی کو ہم نے بسکارٹ کر دینا ہے اب ایک کڑائی میں آئل گرم کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز اور اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن کلر کی ہو جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹاماٹر اور ہری مرچیں چاپٹ نمک ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر اور سفید زیرہ اچھی طرح سے اس کو ہم نے بھون لینا ہے ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اب ہم ڈالیں گے مغز جو ہم نے بوائل کیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ میں توڑتے بھی جانا ہے مغز چونکہ بوائلڈ ہے تو اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہارڈلی پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اب یہ مغز اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے چھڑک سکتے ہیں تو ناشتے میں بنائیے گا مغز اور چپاتی کے ساتھ پراتو کے ساتھ آپ کو سرف کیجئے یہ چاروں ریسپیز آپ کو بہت ہیلپ پل لگیں گی اور بکرہ اید میں کام آئیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیوز ہیلپ پل لگی ہیں تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کومنٹ ضرور کیجئے گا تینکیو پور ووچنگ اللہ حافظ